وہ تمام نوجوان جو ابھی اپنی پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرنے والے ہیں ایسا کیا کرے کہ وہ زندگی جو ہے وہ بامقصد گزرے اگر پروفیشن اور شاک قریب قریب ہو جائیں تو یہ جو کام کی انگزائیٹی ہوتی ہے نا آپ اسے بچ سکتے ہیں ابھی آپ لیوش لائف گزارنا چاہتے ہیں گزاریں یہی لیوش لائف آپ کا دین بھی ہو سکتا ہے اور یہی لیوش لائف آپ کے لیے گمراہی بھی ہو سکتی ہے رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کر اس کے باہر حازم الفضل ربی لکھنا تو بہت بڑا جرم ہے پورے دن میں اللہ کا خیال تمہیں رہے اللہ کی یاد قائم رہے یعنی کہ اس کو نافذ کرنا ہے اپنی پوری زندگی پہ یہ جو انسان اس کو کر لے گا تو اس کے لیے تو پھر ہر قدم پہ اللہ تعالی مولان روم کہتے ہیں کہ وہ تم نہیں مجھے مار سکتے میں آپ یہ دنیا کی مسنت سے اٹھ کے لوگوں کی دلوں کی مسنت پہ جا بیٹھوں مجھے کیسے مار ہوگے تو تو ان لوگوں کی زندگی کا لائف سٹائل اپنا ہے جن کے آخرت اچھی ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ وفا اگر ہم کر جائیں تو ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں ترکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ اپنے ریل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کر دیں واہ واہ سبحان اللہ اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بس وہ ویڈیوز پوری کی پوری پوری پاڈکاسٹ بھی لوگوں تک جا رہی ہے اس کے پھر کلپس بھی کٹ رہے ہیں اور لوگ اپنے اپنے چینلز پہ لگا رہے ہیں الحمدللہ اور کافی سارے ویوز بھی لے رہے ہیں الحمدللہ دلدرد سمندر جو آپ کی کتاب ہے تو وہ جو ہم نے چھاپی ہوئی سے اس سے تھوڑی سے نا اس کی بیننگ اور پرنٹنگ طرح مختلف تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب نے انڈیا میں چھاپ رہی ہے یعنی کہ پیرسی کہلائے گی چونکہ ہماری اجازت نہیں تھی کہ یہ انڈیا میں چھاپ رہی ہے تو کسی نے کہا کہ جی انٹرنیشنل کوٹ میں اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے یہ روائلٹی ہوتی ہے یہ ایسے ہوتا ہے اس کو روکنا چاہیے تو آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ کوئی بات نہیں ہمارے ہی کام کر رہے ہیں وہ سبحان اللہ تو وہ پیسہ تو کبھی مقصد تھا ہی نہیں ان کا مقصد تو ایک میسیج ہے کہ میسیج پہنچے لوگوں تک اور الحمدللہ سرکار کا میسیج جو ہے وہ بہت تیزی سے اور خاص طور پر نوجوان نسل میں جو ہے نا جی یہ جو ضروری کام تھا نا بابوں کو تو سمجھ آئی جاتی ہے بعد پرانی ایج میں نا وہ ایک صاحب سے مجھے یاد آگے محفل میں بیٹھے تھے میں نے کہا کہ ریٹائر ہوئے ہیں آپ کی محفل میں آکے بیٹھے ہیں تو اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے تھی یعنی کہ گزر گئی ہوئے کافی لیکن اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے تھی تو آپ نے فرمایا کہ اوہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب بھی آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے تو وہ بابوں کو تو خیر اب سمجھ آئی جاتی ہے لیکن یہ جو پوائنٹ ہے نوجوانوں کا کہ جہاں پہ زندگی آغاز کر رہے ہیں اپنے پروفیشنل ایریاز میں گھس رہے ہیں اور جہاں سے ان کو صحیح چیزوں کے بارے میں انکاؤنٹر ہونا ہے وہاں پر سرکار کی بات جو ہے نا وہ پہنچ گئی بھی ہے ہمارے ایک بچہ ہے جی بڑا خوبصورت وہ امین شاہد اس کا نام ہے اس کے چھوٹا سا سکول ہے کمیونٹی سکول تو وہ کیا کرتا ہے کہ گرمیوں کی چھوٹیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی پانچویں کے یا ساتویں کے یا اٹھویں کے تو ان کو نہ ہومورک کے طور پر کہتا ہے کہ ایک کوپی آپ نے سرکار باہر صاحب کے جملوں کی بنا کے لانی ہے وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جملہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ فیرون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی آقبت اب اس پیج کو نہ وہ پورا ڈیزائن کرتے ہیں اس فکرے کے حوالے سے رنگ بھرتے ہیں کوئی نے کوئی ڈرائنگ ساتھ بناتے ہیں اور اپنی اپنی جو ان کی ڈپیکشن ہوتی ہے وہ اس کوپی کے پر نہ ڈراؤ کر کے وہ لے کے آتے ہیں اور وہ ساری کوپییں چھوٹیوں میں نہ وہ پھر میرے پاس آ جاتی ہیں تو میں پھر ان سب کو چیک کر کے ان کو ان کے پر کمنٹس لکھتا ہوں انشاء باشی دیتا ہوں اور پھر چھوٹیوں کے بعد جا کے ان بچوں کو پھر میں انعام بھی دیتا ہوں کہ ابھی ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن زندگی کے کسی موڑ پر جب گزر رہے ہوں گے تو یہ کہیں ان کے لا شعور میں یہ بات پڑی ہوگی کہ یہ ہم نے یہ فارمولہ ایسا پڑھا تھا تو یہ فارمولہ ہے کوئی صحیح بات تو یہ پہنچ رہی ہے الحمدللہ جی انشاءاللہ اور وہ نظر آ رہا ہے بہت تیزی سے پھیل رہی ہے الحمدللہ آج کا ٹاپک بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ تمام نوجوان جو ابھی اپنی پروفیشنل کیریئر کا آغاز کرنے والے ہیں گریجویشن ہو گئی ہے تو اسی دوران ان کو بڑے چیلنجز آئیں گے پیسہ بھی بنانا ہے لیکن ایسا کیا کرے کہ وہ زندگی جو ہے وہ بامقصد گزرے اور کہاں جو ہے وہ جو فاول کرنے کے چانسز ہیں نا کیونکہ انسان ہے ایسے کہ پیچھے جب بھاگتا ہے تو اگر کوئی فارمولہ اس کا سیٹ نہیں ہے تو پھر وہ غلطی کرے گا تو ایسا کیا کریں وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا ہے کہ لائف ان کی بامقصد رہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی ضروری جگہ جی کہ جہاں پر اور ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کی نریشمنٹ میں ہوتے ہیں ان کی نرسری میں ہوتے ہیں وہاں تک تو وہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ بھی لیتے ہیں سمجھا بھی لیتے ہیں روک بھی لیتے ہیں لیکن جہاں پر اب خود ان کی اپنی باری آئے گی کہ ہم نے خود سب چیزوں کو فیضہ باپ بہت بڑی ایک چتری ہوتا ہے یہ بڑا سائے دار درخت ہوتا ہے اور اپنی اولاد کو وہ ایسے چھپا کے رکھتا ہے جیسے پول کی پتیوں کے اندر جو ہے نا وہ راز چھپا ہوتا ہے ایسے رکھتا ہے جی بلکل معاشرے سے بچا کے رکھتا ہے لیکن جب اب وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں پر اب آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے ویسے اور موقع کے اوپر آپ نے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یا آپ کے والدین کو وہ شعور نہیں ہے کہ اب جدید دور کیا چل رہی ہے یہ آئی ٹی کا نظام کیا ہوتا ہے اس کی آگے اپروچ کیا ہوتی ہے سٹیٹسٹکس کے کیا کیا شعبے آگے کھلے ہوئے ہیں ایکچوریل سائنسز کیا ہوتی ہیں یہ چیزوں کو اگر نہیں پتا ہو اور آپ کو پتا ہے تو ظاہرہ آپ کچھ اس کے اوپر اپنا ایک مستقبل ڈیزائن کرتے ہیں وہ مستقبل ڈیزائن کریں بہت اچھی بات ہے پڑھیں تعلیم حاصل کریں حکم ہے اس بات کا بہت اچھی تعلیم حاصل کریں اور فیوچر اورینٹڈ رہیں اپنے ٹارگیٹس بنائیں اپنے شعبے ڈیزائن کریں اور کوشش کریں کہ وہ شعبے آپ کے مزاج کے قریب قریب ہوں اب زندگی میں کہیں پہ وہ کسی کے کہنے پہ اگر وہ ایڈیوکیشن حاصل کر لیں جن کا انہیں شوق ہی نہیں ہے تو بعد میں وہ زندگی میں پشتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں میں نے بننا تھا بس والدہ نے پریشر ڈال دیا ہے تو میں بن گیا ہوں فوج میں گسا دیا مجھے میرا فوجی مزاج ہی نہیں ہے لیکن انہینڈ جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہیپی لائف میں نہیں ہوتے کہ یہ شعبہ میں نے اپنے لیے پسند نہیں کیا تھا لیکن ماں باپ کی مخواہش تھی ان کی مرضی تھی میں نے سو کر لیا تو یہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے اپنے شعبوں میں پھر پسنا شروع ہو جاتے اور جو چیز زیادہ دیر آپ اپنے پر برداشت کرتے ہیں وہی چیز پر انگزائٹی میں کنورٹ ہو جاتی ہے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ میں نے ایم بی کیا تو ایم بی کے بعد مجھے فوری طور پر بینک میں چاپ مل گئی وہ ڈھائی سال جیسے میں نے گزارے ہیں بینک میں کیونکہ میری ڈھائی سال میں چھے ٹرانسفریں ہوئی ہیں تو مزاج ہی نہیں بنتا تھا میرا کہ میں بیٹھ کے پیسے گروہ یا کلکولیشنوں میں پڑھا رہا ہوں میں کلکولیشن سے آزاد انسان ہوں تھوڑا سا میں زندگی میں بہت زیادہ کلکولیشنیں نہیں کرتا کہ کیا آرہا ہے تو کیا جا رہا ہے بس میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ آرہا ہے تو جا رہا ہے بھائی آتا جاتا رہے بس ٹھیک ہے مجھے اتنا چاہیے ہوتا ہے لیکن کچھ مزاج ہوتے ہیں جو بہت کلکولیٹیو ہوتے ہیں چیزوں کو ہر چیز کو ریکارڈ کرنا یہ کرنا وہ مزاج جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے وہ اس کو سنبھالیں جن کا یہ مزاج نہیں ہے وہ کسی اور چیز کو کچھ آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ پیسہ ان کی گندی میں ہی نہیں ہوتا ان کے تصدیق آرٹ ہی سب سے بڑا شعبہ ہوتا ہے کہ ان کے آئیڈیلز بھی جو ہوتے ہیں وہ سارے آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں فنون لطیفہ ہے سارے کے سارا یا کسی کو فوٹاگرفی کا شوق ہے اب وہ وہی چینلز ابزرف کرے گا یا ان چیزوں کو دیکھے گا میرے ایک دوست ہیں یوکیو میں ہوتے ہیں شعبہ تھا ان کا کام کا کوئی اور ہے لیکن ہر تھوڑے دنوں بعد میں ان کی وہ فیس بکوں پر دیکھتا ہوں کہ ایک کیپشل لگی آتی ہے نیچر دیٹ آئی سی اور پھر اس کے نیچے وہ تصویریں ہوتی ہیں نیچر کی کبھی کہتے ہیں آٹم آگیا ہے میں دیکھتا ہوں بڑا مجھے اچھا لگتا ہے وہ خوبصور لگتا ہے ابھی ان کا شوق ہے لیکن بائی پروفیشن وہ یہ نہیں ہے اگر پروفیشن اور شوق قریب قریب ہو جائیں تو یہ جو کام کی انگزائیٹی ہوتی ہے آپ اسے بچ سکتے ہیں اس لیے جب آپ اپنے شعبے کو زندگی میں ڈیسائیڈ کر رہے ہونا تو یہ بھی پتا نہیں ہوتا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کل کو یہ شعبہ ہمارے پاس رہنا یا نہیں رہنا ڈاکٹر حضرات ہیں سی ایس ایس کی ہے بیٹھے میں ہے نا جی انجینئر حضرات ہیں مبلغ بن کے بیٹھے میں کوئی اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب ایم بی بیس ڈاکٹرز ہیں وہ لیکن ساری زندگی ان کی دین کی تبلیغ کے حوالے سے گزری ہے تو شعبہ ان کا مسیح آئی کا تھا لیکن اس شعبہ کی مسیح آئی میں وہ بیٹھے رہے ہیں سارے زندگی شعب کس طرف شعب کس طرف تھا تو پتہ نہیں اللہ تعالی نے آپ کا رزق آپ کا نصیب کہاں لکھا ہے کیسے لکھا ہے میں نے ایم بی اے کیا پھر میں بینک میں چلا گیا پھر میں کاروبار میں چلا گیا اور میں سارا کو چھوڑ کے بیٹھ گیا تو بس وہ اب چل گیا نظام چل گیا آن لائن چیزیں چل گئیں الحمدللہ سارے معاملات صحیح ہو گیا تو شعب آپ کا جو ہے نا وہ پھر آپ کو لے کے وہ سرکار کا ایک پنجابی کا شعر ہے نا کہ شاک چراغ جلاو دل وچ شاک چراغ جلاو دل وچ ہومڑ دور ہنیرے جتھے شاک دے دیوے بلدے چانن چار چفیرے شاک دی منزل ہر منزل تو اگے اور اگے رے واسے فیار چلو چلو سیے جتھے شاک دے رے تو شاک والے لوگ پھر وہ کٹھے بھی ہوتے ہیں اور شاک بڑھاتے بھی ہیں تو اپنا اپنا ذوق ہے تو ایک تو یہ پہلے وہ ڈیسائٹ کریں کہ یہاں پر جو ہے نا اب ہم نے اپنے شاک کو اور اپنے فیوچر کو ذرا قریب قریب رکھنا ہے تاکہ بہت زیادہ دوری نہ ہو ڈیپریشن اور انگزائیٹی بھی نہ ہو ڈیپریشن اور انگزائیٹی نہ ہو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دفتر سے واپس آئیں گے فوراں اپنا گٹار پکڑتے ہیں اور گٹار پکڑ کے پہلے بیٹھ کے تھوڑا وہ اپنے آپ کو نا وہ کرتے ہیں گوڑ لاؤن کرتے ہیں کہ کتنی انگزائیٹی سے ہیں چلو پہلے تھوڑا سا میوزک کے ساتھ اپنی سول کو ذرا میں ہیپی کر لوں ذرا وہ گٹار بجاتے ہیں پیانو بجاتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا ذرا مدھم ہوتے ہیں دھیمی ہوتے ہیں پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں تو شاک بننا شروع ہو گیا کمائیں پیسے کوئی اطراز نہیں ہے جس طرح سے فیوچر میں بنتے ہیں اچھی جاب کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کم اس کے وزیر خزانہ تو میں لگی جاؤ نا تاکہ سارے خزانے کے اوپر میں بیٹا ملی جتنے ایم ایکنومکس والے ہوتے ہیں نا جی وہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایم ایکنومکس کر رہے تھے ہمیں لگ رہے تھے یہاں سے نکلتا ہے سیدھا ہی اتنے ایکنومکس آگی ہیں ہمیں تو وہ لوگ بھی ٹھیک ہے اب وہ بنائیں آپ مارڈرن زندگی گزارنا چاہتے ہیں ضرور گزاریں آپ کے گھر میں سو انچ کی سکرین لگی ہوئی ہے لگا سکتے ہیں لگا لیں اس کے اوپر دیکھنا کیا ہے یہ بات میٹر کرے گی آپ کا باجہ ہے باجہ چاہے دو ہزار والا ہے یا ڈائی لاک والا ہے باجہ کے اوپر سننا کیا ہے یہ بات میٹر کرے گی گاڑی آپ چھوٹی لے سکتے ہیں گاڑی آپ بڑی لے سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس کا منچہ پیچھے کیا ہے یہ بات ضرور دھیان میں رکھنی چاہیے اب یہ آپ لیوش لائف گزارنا چاہتے ہیں گزاریں یہی لیوش لائف آپ کا دین بھی ہو سکتا ہے اور یہی لیوش لائف آپ کے لئے گمراہی بھی ہو سکتی ہے جیسے سرکار مجھے تھے کہ مسجد عبادت گاہ اور کچھ لوگوں کے لئے مکمل دین اور کچھ لوگوں کے لئے مکمل دنیا مسجد کے اندر ہی سارے ایک ٹائم کی نمازی سارے سجدے برابر کریں ایک امام کے پیچھے لیکن کچھ کا مدہ جو ہے وہ دین ہے اللہ کی عبادت ہے اور کچھ کا منچہ دنیا ہے دنیا داری ہے اور اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں تو یہی دین بھی بنے گا یہی دنیا بھی بنے گا جو جو آپ کام کرتے جا رہے ہیں اب یہ تو ٹھیک ہو گیا ان لوگوں نے بھی پیسے کمائے ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا اللہ کو مانے بغیر بھی گھر بنا رہے ہیں اللہ کو مانے بغیر سارا سوشل میڈیا وہی چلا رہے ہیں اللہ کو مانے بغیر سارا ایٹی کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں انٹرنیٹ کے نظام کو سیٹلائٹ کے سیاروں کو سب چیزوں کو کنٹرول کیے بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں پوری دنیا اس وقت جو ہے نا ہماری وہ سیٹلائٹ سے ہر طرف سے کورڈ ہے کہیں کوئی رہ نہیں گئی بھی جگہ جس کو ہم جی پی ایس کہتے ہیں گلوبل بزیق نہیں سنپلے ہر ایک جگہ کا پوائنٹ ڈسکرائب ہو چکا ہوا ہے اور وہ ہم بتا دیں گے اچھا یہ جی پی ایس کی یہ کوارڈینیٹس بنتے ہیں ان کوارڈینیٹس کے پر منارے پاکستان کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ان لوگوں نے بغیر اللہ کو مانے یہ سارے کام کیے وہ گاڑیاں بنا رہے ہیں اللہ کو مانے بغیر اور ہم اللہ کو مان کے گاڑیاں خریدی جا رہے ہیں ہے نا جی اب یہ کوئی ہمارے لئے کوئی بہت بڑی بائی سے فخر بات نہیں ہے یہ ساری سائنس کے اوپر کام کرنا لیٹس ٹیکنالوجیز کو یوز کرنا ان میں انویشن کرنا یہ تو کسی دور میں مسلمانوں کا طرح امتیاز ہوا کرتا تھا ہم آج اپنے ان شاخوں سے کٹ چکے میں ہیں اور ہمارے ہاں انویشن نہیں ہو رہی اب ہم تریڈیشنل فالور بن چکے میں ہیں ہر چیز کے کہ وہ لوگ آپ سوچیں کہ آپ کسی گیجٹ کے بارے میں سوچیں کہ کوئی ایسی گیجٹ ہونی چاہیے فرض یا کوئی بھی آپ کہیں جی میرے فون کے ساتھ کوئی ایسی گیجٹ لگنی چاہیے جس سے میرا فون ایسے کر کے ایسے ہو جائے تو وہ چیز پہلے سے بنی پڑی ہوگی بلکل ہے نا جی اب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا تو میمری کارڈ بن کے آگئے میں وہ سوی ڈیز والے دور میں بڑا تنگ ہوتا تھا کہ یہ کیا سی ڈیز کریچ پڑی جاتے ہیں دو دن بعد ہم استعمال نہیں کر سکتے تو میں اس وقت مجھے پرابلم کیا تھا کہ سرکار کے جتنا آڈیوز کا ڈیٹا تھا میں ان کی سی ڈیز بنا رہا تھا تاکہ آڈیو کیسٹ سے نکل کر یہ ایم پی تری میں آئے اور سی ڈی بنے سی ڈی پلیئر لگے ہوتا ہے ہر گڑی کے اندر لیکن ہر چوتھے دن مجھے اطلاعاتی سی ڈی کرپٹ ہوگی سی ڈی خراب ہوگی ڈی وی ڈی اڑ گئی یہ ہو گیا تو بڑا مجھے مایوسی ہوتی میں کہہ نہیں یار یہ بہت انریلائیبل سی چیز ہے مزہ نہیں آیا لیکن جس دن میمری کارڈ آیا اس دن ساری بات ہی اور ہو گئی ایسے چیزیں محفوظ ہونی چروع ہو گئی انٹرنیٹ پہ چڑھ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سہولت ہوگی بڑی تو آپ کریں ضرور ترقی کریں ضرور زندگی میں انویشنز کرنا چاہتے ہیں لیویش لائف گزارنا چاہتے ہیں ضرور گزاریں کر سکتے ہیں کریں پرابلم پتا کہاں آتا ہے پرابلم وہاں آتا ہے جہاں پہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا آپ نے یہ مستقبل سوچا تھا وہ مستقبل ہو نہیں رہا آپ نے اتنے پیسے سوچے تھے اتنے پیسے کٹے ہو نہیں رہے اب اس کے ساتھ کیا آ گیا زندگی میں غم آ گیا زندگی کے اندر ڈسپوائنٹمنٹس آ گئی اور زندگی کے اندر ناخوشی آنا شروع ہو گئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہم اتنے ٹیلنٹر اور اتنے جینیس قسم کے انسان تھے میں تو اپنی کلاس میں فرسٹ آیا کرتا تھا تو میرے ساتھ پریکٹیکل لائف میں وہ کہہ رہا ہے پرابلم آنا شروع ہو گیا سوچ کا پرابلم اور یہاں پہ پھر مولا علی کا مجھے فرمان یاد آتا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے جانا کہ میں نے یہ ارادہ کیا اور میرا ارادہ پورا نہیں ہوا کوئی اور ذات بھی اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو میرے ارادے سے بھی بڑی ہے اور اس کا حکم نازل ہو کے رہے گا وہ جو چاہے گا وہ ہوگا اب یہاں پر آپ کا فیت کام کرے گا سب سے پہلے کہ لائف گزارنے کے لیے جب تک آپ کا فیت آپ کے ہمراہ نہیں ہوگا یہی دنیاوی چیزیں آپ کے لیے این گمراہی کا سبب بنے گی گناہ کا سبب بنے گی تو یہ سنیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے پہلے بتا دیا کہ بھئی کیا کیا زندگی کے اندر آپ نے فیت رکھنے ہیں آپ نے جیسر کارویس آپ کا کرتے تھے کہ رشوت کے پیسوں سے گھر بنا کر اس کے باہر حاضر من فضل ربی لکھنا تو بہت بڑا جرم ہے رشوت کے پیسوں سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے رشوت کا پیسہ اور خدا کا خوف کھاؤ یہ رشوت کا پیسہ خدا کا فضل تمہارے پر عذاب ہے جس کو تم حاضر من فضل ربی کہہ رہے ہو پوچھتا لو یہ اللہ کا فضل ہے بھی کہ نہیں ہے کہیں اس نے تمہیں وہ ڈھیل تو نہیں دیوی جو میں نے کہا اللہ تعالی نے کہ میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں اور یہ پھر ڈھیل دیتا جاتا ہوں تاکہ یہ اور گمراہ ہو اور ان کے دل اور سیاہ ہوتے جائیں کہیں ایسا تو نہیں تمہارے ساتھ ہو رہا تو تم یہ بات سمجھو اپنی زندگی کے اندر کہ اللہ کا فضل کہتے کسے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک محفل ہو رہی تھی تو منو بھائی نے نا سرکارویس آپ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ویسا دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آسان زندگی دے تو آپ نے کہا کہ منو بھائی یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آسان موت بھی دے یہاں پہ رہنا بھی آسان ہو یہاں سے جانا بھی آسان ہو بڑا مشکل مرحلات ہے آپ تو ڈاکٹر ہیں نا دیکھتے رہے ہیں مریضوں کے سر کے پر کھڑے ہوکے یاسین پڑتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کی جان آسان کرے پھسی بڑی نکل نہیں رہی ہے نا جی کہ بہت تکلیف میں ہے یہ جان اس کا علاج بھی نہیں اب ہو سکتا اب اس کو جانا چاہیے لیکن جان نکل نہیں رہی ہے تو کہتے ہیں اس کی سر پہ کھڑے ہو کہ یاسین پڑو کوئی اس کی روح کو سکون ملے تو تب ہی یہاں سے روانہ ہوگی تو ایسا نہ ہو کہیں آپ کی زندگی میں کہ زندگی کی کامیابی کرتے 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 آپ آ کے شیطان کے در پہ آ کے کھڑے ہو جائیں اس لئے زندگی کی کامیابیاں کو دونوں طرف سے دیکھنا شروع کریں اپنے عقیدے کے حوالے سے بھی دیکھنا شروع کریں اور اللہ کے فضل کے حوالے سے بھی دیکھنا شروع کریں کہ کیا کوئی بات ہمارے عقیدے کی خلاف تو نہیں جا رہی ہے اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ چیزیں نادان بچوں کی طرح سے سمجھ کے ان کو ویسے ہی فالو کرتے رہیں اگر کہیں گے جی اللہ تعالی نے کہا ہے کہ بکرہ ہی دوتی ہے تو اپنے بکرہ زبا کرنا ہے آپ ہر بکرہی سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز دیکھیں گے اتنے بکرے زبا کر کے کیا کرنا ہے ان پیسوں میں تو ایک لاکھ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی ان پیسوں سے تو وہ ڈیم بن جائے گا ان پیسوں سے فلاں ہو جائے گا تو یہ اللہ کی راہ میں ادھر ہی کیوں دینا ہے اوہ بھئی حکم ہے اللہ کا تم یہ بات کو سمجھو کہ جب حکم آ جاتا ہے نا اللہ کا تو وہ پرپس جو ہے ہر پرپس کے اوپر آ جاتا ہے آپ اس کے پرپس کو آپ کیوں نہیں کر سکتے یہی تو ہمارا عقید ہے کہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس کو بالکل ویسے ہی آنکھیں بند کر کے سیدھے سادھے طریقے سے آمین کہنا سیکھے اگر اللہ نے کہا ہے کہ بکرہ زبا کر سکتے تو تو کرو تو کرو مت سوچو کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے پرپس کیا ہے حکم ہے حکم ہے اگر کہیں کہ جی ہاں روزہ رکھنے سے بڑا تسکیہ نفس ہوتا ہے اور بڑا انسان سابر اور شاکر ہوتا ہے اور اگر نہ ہوا تو روزہ نہیں رکھو گے جو جو ریزلٹ کہتے ہیں ہم روزہ کا کہ یہ یہ ریزلٹ ملتا ہے اس کے پر بڑے پروگرام لوگوں نے کیے میں ہم بھی کریں گے ایک دفعہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہ رمضان کا مقصد کیا ہوتا ہے رمضان ویسے بھی انشاءاللہ قریب ہے قریب آیا ہے وہ بھی آ رہا ہے اس پر ضرور بات کریں گے ہم کے روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے اس میں بھوک پیاس رکھی جاتی ہے اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے ہم اللہ کے حکم کے اوپر خانہ پینا چھوڑتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں تو کوئی کہے کہ جی اکچھا یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں سے یہ میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی تو مجھے روزہ رکھنے چاہیے کی نہیں رکھنے چاہیے وہ کہے گا ہو یا نہ ہو روزہ رکھنے چاہیے ایک سرکار کا خوبصورت فکرہ مجھے یاد آگیا آپ نے کہا تھا کہ کس نے پوچھا جی نماز پڑھتا ہوں تو وہ والی نا کیفیت نہیں ہوتی تو آپ نے کہا نماز فرض ہے کیفیت فرض نہیں ہے سبحان اللہ تو کیفیت کا ملنا ایک اور زندگی کے اندر میں کام ہوتا ہے جب آپ اپنے معاملہ سے ذرا پڑھ کر ہٹ کر جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر کیفیت کا مرتب وہاں پہ ہونا ہوتا ہے یہ تو آپ کو ایک سٹینڈرڈ ایس او پی دے دی ہے نا کہ یہ 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 کرنا ہے پانچ وقت نماز پڑھنی ہے اب اس کو کوئی یہ نہیں کہے کہ میرے پاس تو یہ جواز ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں مصروف بہت ہوں میرے نائٹ کی شفٹ تھی میں صبح کیسے نہ گھٹتا تو میں یہ کرتا کوئی جواز نہیں ہے نماز ہے نماز ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ روزہ ہے روزہ ہے ہاج کا موقع ہے کر سکو تو کر لو نہیں کر سکتے تو نہ کرو وہ ایک بزرگ کی بات میں نے یاد ہے کہ پیر صاحب کے پاس مرید گیا نا تو مرید نے کہا کہ حضور کتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں حج کا کوئی انتظام نہیں بن رہا حج پہ جانا چاہتا ہوں اور یہ کہتے ہیں اس نے رونا شروع کر دیا پیر صاحب نے کہا کہ چلو بھئے سب ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو اس کے لئے سب نے اٹھائی تو پیر صاحب نے دعا کی سب دعا کرو کہ اسے کبھی حج نصیب نہ ہو اس مرید نے بات سنی وہ اور رونا شروع ہو گیا یہ میرے لئے آپ نے کیا دعا کر دی میں تو آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرے لئے دعا کریں کہ میں حج پہ جا سکوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے کبھی حج ہی نہ نصیب ہو تو پیر صاحب نے کہا کہ میں نے سترہ حج یہ میں ہے یہ سترہ حج کا سواب لے لو یہ رونا مجھے دے لو اب یہاں بھی یہ عقیدہ کام کرے گا آپ کو بچائے گا ان چیزوں سے کہ زندگی کے اندر یہ نیگٹیویٹیاں اور منفی اور گناہ اور یہ ساری چیزیں یہ کہاں پہ جا کے آپ کو کڑی کرتی ہیں جیسے مولا علی کا فرمان ہے کہ پیسہ اور پاور کسی انسان کو کچھ نہیں کرتے یہ صرف اسے ایکسپوز کرتے ہیں اگر تو یہ اچھا ہے تو پیسہ اور پاور دونوں اسے اور اچھا کریں گی سرکار کا فکر ہے کہ جو غریبی میں راضی نہیں ہے وہ امیری میں بھی راضی نہیں ہوگا ہاں جی بالکل ٹھیک بات ہے اللہ اکبر وہ نہیں راضی ہو سکتا ہے جو ناراضی ہے وہ ناراضی ہے وہ بلکہ اچھا نہیں ہے فکر ہے وہ ایسے کہتے ہیں کہ جڑا اتھ منافق و مکہ منافق اللہ اکبر وہ ادھر جا کے بینے ٹھیک ہوگا ہے صحیح بات تو یہ جو اب انسانیت کا جو میار ہے نا وہ میار آپ کے عقیدے نے بنانا ہے وہ دنیا کے پیسوں نے نہیں بنانا دنیا کی ترقیوں نے نہیں بنانا آپ کے شعبوں نے نہیں بنانا یہ آپ کے عقیدے نے آپ کو بنانا ہے اور وہ عقیدہ اسلام نے بالکل کھول کے آپ کے سامنے رکھتی ہے کہ میں ہوں رازق میں ہوں تمہیں جو رزق دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ تھا بیٹا وہ رزق کے معاملے میں بڑا پرشان کہ رزق کے معاملے حل نہیں ہو رہے ہیں میرے پتہ نہیں اللہ کو میں نظر بھی آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا پتہ نہیں میری روٹی کدھر ہے میں تو مینت بھی کرتا ہوں پھر بھی میرے پاس پیسے نہیں آ رہے ہیں رزق نہیں آ رہا پرشان بیٹا سوچ میں ایسی اللہ کے ساتھ نہ کہیں گفت و شنید میں لگا ہوا تو اس کے سامنے نہ ایک دم سے نہ ایک بچھو آیا اور اس نے دیکھا کہ شاید یہ میری طرف آ رہا ہے اور کٹے گا وہ بچھو اس کے سامنے سے خموشی سے ایسے آگی چلا گیا اور وہ ایسے گزرا ہے جیسے کسی مشن پہ جا رہا ہے کہیں جا رہا ہے وہ تو اس نے کہا کہ بچھو کی تو فطرت ہے ڈس نہ تو اس نے مجھے ڈس نہیں میرے قریب سے گزرا گیا وہ بھی نے کہا میں بھی فارغ بیٹھو چلو دیکھو کدھر جا رہا ہے وہ کہتے بچھو چلنا شروع ہو گیا اب بچھو چلتے چلتے وہ آگے نہر آئی نہر کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ جو ڈوب جائے گا بچھو کانٹ سویم تو دیکھا کہ اتنی دیر میں نہر میں نہ ایک پتہ آ رہا ہے وہ ایسے بچھو کے پاس آیا پتہ اور بچھو اس کے پر سوار ہو گیا اب وہ پتہ کے پر فلوٹ کر رہا ہے بچھو اور وہ فلوٹ کرتے کرتے ایک سے دوسرے کنارے کی طرف چلا گیا نہر کے اور بچھو اتر اتر گیا یہ بندہ پیچھے پیچھے اس کے اس نے کہا یار ایک کمال کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس کے لئے کوئی پتہ بھیجا ہے اور یہ پتے کے پر چڑھا ہے اور یہ اتر چلا گیا ہے وہ پیچھے پیچھے چلا گیا اور اس نے بچھو کے پیچھے جا رہا تھا تو وہ آگے ایک جنگل میں چلا گیا تو جنگل میں جیسے پہنچا تو دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ درک کے ساتھ ٹیٹ لگا کے سو رہا ہے اس نے کہا ہو نہ ہو یہ بچھو نہ اس کو مارنے کے لئے جا رہا ہے اس نے سوچا میں جا کے اس کو جگہ لے دا ہوں تو جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا نا تو دیکھا کہ اس بندے کے پاس ایک سامپ پھن پھلا کے بیٹھا ہوئے اور وہ اس شخص کو ایسے جیسے ڈسنے والا ہے تو کہتا ہے جی میں ابھی سے پہلے کہ اس کو خبردار کرتا کہ بھئی سامپ بچھو دونوں تمہارے آس پاس یہ ہو کیا رہا ہے تو بچھو نے جا کے سامپ کو ڈس لیا اور سامپ موقع پر ہی مر گیا اور بچھو وہاں سے آگے چلا گیا اب یہ بندہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک سویاوہ بندے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بچھو کو بھیجا ہے اور وہ سامپ کو اس نے مارا ہے جو اس کو ڈسنے والا تھا اور کیا اللہ تعالیٰ کا کارخانہ اور کیا نظام چل رہے تو اس نے اس بندے کو اٹھایا اس نے کہا بھئی آپ کوئی بلی اللہ کوئی اللہ کو بڑے عزیز ہو آپ تو سبحان اللہ کیا ہی کہنے آپ کے اس نے کہا بھئی کون سا اللہ کس اللہ کی بات کر رہے ہو میں تو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوں میں تو تمہارے اللہ کو جانتا بھی نہیں ہوں وہ بندہ سجدے میں پڑ گیا اس نے کہا یا اللہ تعالیٰ تو اپنے نام ماننے والوں کے لئے اتنا بڑا کارخانہ چلا رہا ہے تو میں تیری وجہ سے کیوں پرچان ہو رہا ہوں تو اگر ان کو دیکھ رہے تھے تو مجھے بھی دیکھ ہی رہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا اس میں کوئی بندہ اگنورڈ نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں آج اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھ سے وہ شاید نراض ہے مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے میرا پتہ ہی نہیں لے حال ہی نہیں میرا پوچھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے حال سے اگنور نہیں ہوتا جو تخلیق اس نے کی ہے اپنی ہر تخلیق سے ہر وقت باخبر ہے تو وہ تو اس نے کہہ دیا کہ میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں تو جب وہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو ہم اس کو ڈھونڈنے کہاں جا رہے ہوتے ہیں آج سکار کی آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہی موہ سے نکلیوی بات تمہارے کانوں سے سن لیتا اتنا قریب ہے سبحان اللہ وہ تو بلکہ جو نہیں بھی کہیوی وہ بھی سن رہا ہے جو خیال تمہارے اندر ہے سکار صاحب کہتے تھے کہ دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اندر ایک نیت بھی پیدا کی ہوئی ہے کہ جب تم زندگی کے سارے عمل عمال یہ کر رہے ہوتے ہو تو اس کے پیچھے ایک نیت ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے کہ یہ پیسہ ہے میری نیت ہے کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے اور شکر ہے کہ وہ نیت لوگوں کو پتا نہیں چلتی کہ انسان کے اندر ہی ہوتی ہے مقفی ہے کہیں اس کی یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی نیت کیا ہے وہ جیسے سرکاربای صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ بھی کمال لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ آیا ہے یہ مجھے چاکو مارنے کے لیے آیا ہے اس کو پتا ہوتا ہے لیکن حکم ہی ہے کہ اس کو نہیں بتانا تمہیں کہ تم مجھے پتا ہے تم کس نیت سے آیا ہے اور وہ چونکہ چھپ کے وار کرنے آیا ہے تو اس کے اندر نیت ہے اور نیت لوگوں کو نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرنے کے لیے یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے خنجر مارنے جا رہا ہے تو یہ نیت شکر ہے اللہ تعالی نے کہیں اندر چھپا کے رکھی ہوئے تو یا یہ اللہ کو پتا ہوتی ہے نیت یا اللہ تعالی جس پہ آشکار کرے اس کو بھی یہ نیت کا اندازہ ہو سکتا ہے یعنی کہ بس خاموشی سے اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے اصل میں تو اصل میں آپ نے صرف اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے باقی ساری چیزیں تو خود سے ہونے والی ہوتی ہیں آپ وقت سے پہلے نہ یہاں آ سکتے ہیں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے بہت پرانی بات ہے اب ہمیں سرکار کے چودہ سو سال بعد اس دنیا میں بھیجا گیا آدم علیہ السلام کے بعد جس دن روحیں تخلیق ہوئی ہیں اس دن کے بعد سے کتنے انتظار کے بعد ہمارا نمبر آئے کہ ہم نے اس ٹائم پہ اس دنیا میں آنا ہے اتنا عرصہ یہاں رہنا ہے اور پھر ہم نے چلے جانا ہے اگلی روحوں کے باری آنے ہیں اللہ تعالی نے تمام روحیں تخلیق کر کے رکھ لینا ہے پہلے ہی دن سے اور ہر چیز تیہ ہے کہ اس نے اس ٹائم پہ آنا ہے اس ٹائم پہ جانا ہے یہ تو ہماری ایمان کا حقید ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو جب اس دور میں اس زبان میں اس اہد میں اس سینریو میں آپ کو بھیجا ہے تو اس مصرف کو اس مقصد کو بھی ڈھونڈے گیا اس دور میں کیوں بھیجا ہے مجھے اور میرے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا اس کے ہر کام کے بیچ میں کوئی نہ کوئی رمز چھپی بھی ہوتی ہے تو اب یہ جو رمز چھپی بھی ہے نا آپ کی ذات کے حوالے سے یہ دیکھ لیں آپ کے ماں باپ آپ کے رشتہ دار آپ کے عزیز و اکارب اتنی بڑی دنیا کے بیچ میں یہ ہے آپ کا ٹوٹا سرکل ہے نا جی بڑی چھلانگ ماریں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو دس لاکھ لوگ جانتے ہوں آپ دس لاکھ لوگوں بھی نہیں جانتے آپ اگر جاننے والوں کے نام نکالیں تو چاندے کی نکلیں گے باقیوں سے کبھی کسی کی چہرے کی شناس آئی ہوگی نام نہیں آپ کو پتا ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ کے سننے والے آپ کے دیکھنے والے آپ کو فالو کرنے والے ملینز میں ہیں لیکن وہ آپ سے اگاہ ہیں آپ نہیں اگاہوں سے آپ کی جتنی بھی بات کہلائے گی وہ آپ کے ریلیٹڈ لوگوں کے اندر آپ کی ساری بات چھپی ہوئے ہیں اسی ریلیٹڈ دنیا کے اندر ہی اسی غیر مشرق والے مغرب والے لوگوں کے علاوہ والے جو لوگ ہیں ہمیں یہاں پیدا کیا یورپ میں نہیں پیدا کیا تو یہاں پہ اس زبان میں بات کرنے والے اس زبان کے سننے والے لوگوں سے ہم مخاتب ہیں اور ان کے ساتھ بات کریں یہ ہماری ڈومین ہے اب یہ ہماری ڈومین ہماری آقبت بھی ہے اور ہماری دنیا بھی ہے کہ ہم اس ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کی مصرف کو کیسے ہم اپنی زندگی کے اندر استعمال کریں سرکار کا خوبصور فکرہ آپ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں اللہ کا جتنا حصہ رکھا ہے اللہ کی کائنات میں ہوتا ہی تمہارا حصہ ہے اللہ کی کائنات میں تمہارا حصہ ہے تم جتنا اللہ کو یاد کر رہے ہو اللہ ہوتا ہی یاد کر رہے ہو میں نے پہلے بھی سنے تھا حضر بابا فرید کا کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ بڑھے اللہ والے ہیں تو بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اس نے کہا اللہ اس وقت فرید فرید کر رہے ہیں وہ کہا آپ بھی دیوارے ہیں انہوں نے کہا اس کا حکم ہے اس نے کہا فَسْكُرُونِ یا سْكُرُونِ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو میں ہی آپ اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ میرا معنی ذکر کرتا ہوگا تو آپ نے جتنا اپنی زندگی کے اندر اللہ کا حصہ رکھا ہوئے اللہ کی کائنات میں اتنا ہی آپ کا حصہ موجود ہے آپ نے ساری کائنات اپنی اللہ کے حوالے سے کر دی تو اللہ ساری کائنات کو آپ کے حوالے سے کر دے گا مجھے سرکار کی بات یاد آگئی کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنی کمزور صلاحیتوں کے ساتھ پورا سرینڈر کیسے کریں تو سرکار نے جواب دیا کہ تم مکمل سرینڈر کر دو تمہاری صلاحیتیں بھی پوری ہو جائیں گی الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ بلکل ایسے ہی ہے آج کل کے جو یہ نوجوان ہے ان کو کون سمجھا ہے یہ بات کہ بھئی جب تک کمپلیٹ سرینڈر نہیں ہوگا ہم نے عبادات کا نام جیسے اٹھ سجدہ کرنے کا نام عبادت رکھ دیا یا روزہ رکھنے کا نام عبادت رکھ دیا حقیقت میں تو جو بات سرکار سے سمجھ لگی وہ یہ ہے کہ پورے دن میں اللہ کا خیال تمہیں رہے اللہ کی یاد قائم رہے سبحان اللہ یعنی کہ اس کو نافذ کرنا ہے اپنی پوری زندگی پہ تو یہ جو انسان اس کو کر لے گا تو اس کے لئے تو پھر ہر قدم پہ اللہ تعالی مدد کرے گا بے شک کرے گا کوئی دور آئے نہیں ہے ہم لوگ پارشلی عقیدے کو یوز کرتے ہیں مکمل جو آپ نے کہنا ہے سرینڈر مکمل سرینڈر کرنا اس کی ویل کے حساب سے اچھا اس کی ویل میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجے تو آپ دنیا سے قطع تعلقی ہو جائے ہمیشہ کے لئے آپ نگیٹ کر دیں یہ ساری چیزوں کو جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے بنائی ہے یہ اس کا مصرف نہیں ہے اس کا مصرف یہ ہے کہ آپ نے انہی چیزوں کے بیچ میں رہنا ہے یہ جو کچھ میں نے تمہیں بنایا ہے یہی کھانا ہے تم نے اور تم کچھ نہیں کہا سکتے ایٹ پتھر نہیں تم کھا سکتے تمہیں لے پھل بنایا ہے گوش بنایا ہے یہ بنایا ہے وہ بنایا ہے سبزی بنایا ہے زمین میں سے انا جگہا ہے تمہارے لئے یہی کھاؤ گے تم اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور کیا ہے پہننے کو بھی یہی کچھ ہے جو آپ یہاں سے ایکسٹریک کرتے ہیں یہی سے سوت نکالیں گے یہی سے کھڑی بنائیں گے یہی سے کپڑا بنائیں گے یہی پہنیں گے آپ اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب یہی ساری آپ کی کائنات ہے اسی کائنات کے بیچ میں آپ نے وہی کچھ کھا رہے ہیں جو اس نے پیدا فرمائے وہی کچھ پیدا رہے ہیں جو اس نے پیدا فرمایا کوئی نئی بات تو آپ کچھ لے کے نہیں آرہے ابھی تر تو عقیدہ بھی جو ہے نا یہ آپ کا پرانا ہے شکر ہے کوئی نیا نہیں بنا لیا ہم نے جو پرانا عقیدہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے اور اسی کے ساتھ ہی چلنے میں ہماری آفیت ہے اس میں دنیا بھی ہماری پوری ہوگی اور ہماری آخرت بھی پوری ہوگی یہ اتنا سچا اور سچا عقید ہے کہ سادہ سادہ سی بات ہے زندگی کے بیچ میں سے سب سے پہلے جھوٹ نکالنا شروع کرتا ہوں اب یہ زندگی کے ایتکس میں ہیں ہمیں میرے خیال ہے تیسری چوتھی جماعت میں یہ بات سمجھے گے جھوٹ بولنا منہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے باقی ہے ہم تو قدم قدم پہ لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں پھر سچے لوگوں کی داستان اور ہے کہ سرکاہ ویسا بیٹھے ہوئے جمعہ مسجد تو مولی صاحب بیان کرے تو مولی صاحب نے کہا کہ ہم سب جھوٹ بولتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا آپ نے کہا میں نہیں جھوٹ بولتا آپ نے ساروں کو جھوٹا کر دیا میں جھوٹ نہیں بولتا یہ سارے ایک کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں تو کم ہی لوگ ہیں جو اس طرح سے زندگی کے اندر کبھی کوئی دعویٰ کرے گے میں جھوٹ نہیں بولتا جھوٹ کی اوپر بھی نا کہ سچ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بول دو پھر ساری زندگی یہ یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ کیا بولتا جھوٹ کا سب سے بڑا بوجھ یہ ہے کہ ایک دفعہ بولتا پھر ساری زندگی اس بوجھ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کیا بولتا اور میں پتہ نہیں اس وقت کیا بولتا یاد بھی نہیں رہتا آپ کو مصیبت بلکل اور شرکار کی آجزی دیکھیں خوبصورت بات آپ نے یہ بات بھی سنائی اپنی اور پھر ساتھ ایک فکرہ بھی سنائی آپ نے کہا تم نے سب سے پہلا جھوٹ کا بولا تھا تو آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس دن بولا تھا جس دن میں نے یہ کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا اللہ اکبر یہ بھی ایک آجزی کی بات ہے کہ وہ اپنی نگیشن بھی ساتھ میں کرتے جانے بس اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے اللہ تعالی کے والے زندگی ہے سادہ سادہ طریقے سے لوگوں کو لے کے چلنا شروع کریں لوگوں کو ایک محبت کے ساتھ کابو میں کریں آپ یہ وہ ہے ہی نہیں معاملہ کہ آپ تلوار کے زور پر کچھ کر سکتے ہیں دل کیسے فتح کریں گے تلوار کے زور کے اوپر دل نہیں فتح ہوتا دل گن پوائنٹ کے پر فتح نہیں ہوتا دل کسی اور بات سے فتح ہوتا ہے جب آپ کے آپ خود دل میں کسی کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ تم نہیں مجھے مار سکتے میں اب یہ دنیا کی مسنت سے اٹھ کے لوگوں کی دلوں کی مسنت پر جا بیٹھوں مجھے کیسے مار ہوگے تم تو یہ جو لوگ ہیں جو دلوں کی مسنت کی اوپر چلے جاتے ہیں یہ ہیں جو جن کی لائف جو ہے وہ پھر ایٹرنل ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ان کا ذکر پھر صدیوں تک چلتا آتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا ہی رہتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ بات ان کی چلتی ہے قرآن کی آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو اس کی اوپر میں سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی پیاری آیت ہے اس کا مطلب ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں دین میں محبت ہے اور جب کوئی آپ کو اللہ والا مل جاتا ہے تو وہ محبت کے ساتھ ایسے آپ کو چلانا شروع کرتا ہے کہ وہ پھر جو بھی کام آپ اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی آپ اپنے اوپر اس کو بوجھ نہیں سمجھ رہے ہوتے کوئی جبر نہیں سمجھ رہے ہوتے محبت کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں محبت ہی تو بڑی موٹیو ہے ہر چیز کے پیچھے دی اگر آپ جبر کریں دیکھیں انسان کیا کیا بن سکتا ہے انسان حاسد بن سکتا ہے انسان ظالم بن سکتا ہے انسان نفرت والا بھی بن سکتا ہے تو انسان محبت والا بھی بن سکتا ہے انسان نیک بھی بن سکتا ہے انسان بد بھی بن سکتا ہے انسان خیر اور شر کے دونوں جتنی بھی کیٹیگریز ہیں دونوں میں سے کچھ بھی بن سکتا ہے بندران کیا چاہتا ہے کیا زندگی کا مقصد صرف برائیوں میں مشہور ہونا ہے تو یہ اچھائییں کس لیے ہیں تو اللہ نے کہا کہ میں نے نیکوں کے لیے جنت بنا کے رکھی ہے اور یہ جو دوزخ والے ہیں یہ اپنی آگ یہی سے لے کے جائیں گے یہی سے کٹھی کر رہے ہیں یہی سے لوگوں کی بدوائیں لے رہے ہیں یہی سے لوگوں پہ یتیموں کا پیسہ کھا رہے ہیں یہی پہ لوگوں کے مال کھا رہے ہیں اور حق ان کا چھین رہے ہیں اور یہی تو آگ کٹھی کر رہے ہیں یہاں سے ادھر کوئی سپیشل آگ نہیں ان کے ملی یہ ان کے اپنی بنائیوی آگ ساتھ لے کے جائیں گے ساتھ اپنے یہ جو لوگوں کی بدوائیں یہاں کٹھی ہو رہی ہیں یہ آگ ہے ان کے لیے تو زندگی ہم نے گزارنی ایسے ہے کہ زندگی ہماری ایسے سادگی سے گزر جائے چھپکے سے بہت زیادہ کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے جس کا اختتام آپ کا خالصتاً اللہ اور اللہ کے حبیب تو یعنی کہ چھپکے سے یہاں بھی دروشریف پڑھتے جائیں اور جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس عقیدے کو سنبھالیں اس عقیدے کو ساتھ لے کے چلیں اور وہ عقیدہ آپ کو دنیا میں بھی بچائے گا اور آپ کو آخرت میں بھی بچائے گا اس لئے عقیدے والے عقیدے پہ پختہ لوگ ہیں نا جی یہ کمزور لوگ نہیں ہیں طاقتور لوگ ہیں آپ کوشش کریں تو کیا آپ اپنی جسم سے زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے آپ اپنی قد کی حد میں ہیں قید ہیں اس کے بیچ میں آپ چاہیں کہ آپ کی شکل شاروخ خان جیسی ہو جائے تو نہیں ہو سکتی فیلٹر لگانا پڑے گا تو وہ اللہ نے اس کو چہرہ عطا کیا وہ مجھے یاد ہے ایک جگہ ہم گئے تو سرکارواز صاحب نے وہ کہا کہ کہیں جانا ہے تو چلیں تو ان صاحب کا بیٹا کہتا کہ بس مجھے دو منٹ دن میں موہ پہ چھٹا لگا کر آیا تو آپ نے کہا کہ جو شخص اپنے چہرے سے مطمئن نہیں ہے وہ کائنات میں کسی جیسے مطمئن نہیں ہے آج کل جو یہ سرجریز ہو رہی ہیں کاسمیٹیک اور یہ سارا دیکھ لیں بچارے کیا کیا ڈیزاسٹر اپنے موہ کے ساتھ کرتے جا رہے ہیں اپنی زندگی کے کیریئر کئی لوگوں نے تباہ کر رہے ہیں ایک چیز بڑی خاص اپنے زندگی کے اندر کہ آپ نے زندگی میں اب سے پہلے لوگ کم کر چکے ہوئے ہیں آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ یہ اس شعبے کے لوگ ایسے کرتے ہیں اس شعبے کے لوگ ایسے کرتے ہیں آپ اپنی زندگی میں کامیاب لوگ کہتے کہ ان کو ہیں یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہے سرکار ویسہ صاحب کیا کرتے تھے کہ جن کی آقبت تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے ان کی تاریش بھی مت کیا کرو اب اگر تم مشہور فکر ہے آپ کا کہ ہم لوگ فیرون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی آقبت چاہتے ہیں کیسے ہوگا یہ تو یہ سوال یہ نشان ہے کہ اگر زندگی کا طرز عمل ہمارا وہ فیرون کی زندگی کے اوپر چل رہا ہے جو کہ حقیدے سے بالکل ہی اختلاف رکھتی ہے اس کا ریزلٹ بھی پھر ویسے ہی ہوگا تمہارا یہ بات یاد رکھنا اور اگر تمہارا ریزلٹ وہ رکھو گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے تو ان کا ریزلٹ پھر وہ انعامی آفتہ لوگوں میں سے ہیں اللہ کی انبیاء علیہ السلام سے ہیں کوئی ایسا فرمولہ تو خیہ ہے کوئی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں گے یہ کرنے سے کوئی نبی بن جاتا ہے یہ تو کہا چوزن من ہے نا اللہ کی طرف سے اولیہ اللہ بھی چوزن من ہوتے ہیں لیکن ایک عام انسان نیک سادہ انسان بن کے رہنا بھی اس دنیا میں بہت مشکل بات ہے یہ رہنے نہیں دیتے لوگ یہ آپ کو چلاکیاں سے کھاتے ہیں یہ آپ کو ڈوج کرتے ہیں اور جو پھر بھی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا جو اللہ کو اپنے ہر حال میں اپنے قریب سمجھتے ہیں وہ پھر بھی ان کو معاف کرتے جاتے ہیں معاف کر دو تاکہ میرا رستہ حسان ہو میں آگے چلوں اب وہ مومن وہ ہے جو ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہوتے جائیں اور زندگی کے اندر چلتے جائیں سرکاوی صاحب کہتے تھے کہ اگر زندگی میں کوئی پتھر مل جائے نا چھوری تیز کرو آگے چل پڑو پرپوس فل کام کرو اس کے ساتھ بھی اب پتھر سے لڑائی کرنا ہے نا بیٹھ جانا کوئی بیوکوف ہی ہوگا جو پتھر سے لڑائی کرے گا ماتہ بھی لگے گا زخم دے جائے گا آپ کو اس لئے پتھر سے لڑائی نہ کرو اور چھوری تیز کرو اور اپنا کام کرو اس کو ادھر جائیں دو وہ جو کر رہے ہیں تو آپ زندگی میں یہ دیکھیں کہ آپ نے زندگی کا اختتام چاہتے کیسے ہیں ساری زندگی حرام کھانے کے بعد بندہ مسجد نوی بھی مر جائے گا تو وہ اس کی زندگی حرام بھی رہی گی جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی شکر ہے کہ توبہ کے دروازہ کھلا ہوئے آپ کی آخری سانس تک کھلا ہوئے زندگی کے ہر موقع کے اوپر آپ کو توبہ کرنے کا موقع ملا ہوئے ہیں آپ کہتے تھے کہ وہ جس زندگی کی تم اتنی لمبی پلانک بنا رہے ہو پتہ نہیں اس مستقبل میں تم ہو بھی کہ نہیں ابھی تم نے جو بنائے پرگرام کے ستر سال کی زندگی تم نے پلان کر کے رکھی دیا کیا واقعی تمہاری زندگی ستر سال ہے کوئی پتہ نہیں اگلے سانس کھانی کسی کو پتہ یہ فکرہ بڑا اچھا ہے ہم اس کو ویسے مان نہیں رہے ہیں جیسے یہ فکرہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے در واقعی کیا کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ ہم جہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے جب تری مرضی ہمیں لے جا لوگ تیار ہی نہیں ہیں ابھی بڑے پلاننگ میں کام پسے ہوئے ہیں یہ بھی کرنا ہے بچوں کی شادی بھی کرنی افلاں بھی کرنی اور تم سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور کیا یتیم بچوں کی شادیاں کبھی نہیں ہوئی ہیں کیا یتیم بچوں نے کبھی کوئی زندگی میں ترقی نہیں کی ہے ماں باب کے بغیر والے بچے نہیں ہوتے ہیں کیا معذور لوگ نہیں ہوتے ہیں کیا زندگی کے اندر ان کی رکاوٹے اپنی جگہ پر ہیں لیکن زندگی ان کی اپنی جگہ پر ہے آپ کو پتا ہے معذور بندے کیوں سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی وہ معذوری سے نہیں ہوتی اس کو معذور سمجھنے سے ہوتی ہے کہ مجھے یہ معذور سمجھ رہا ہے اور وہ اپنا زندگی وہ چلا رہا ہے اب معذوری ہے کسی اللہ کی وجہ سے پیدائشی بیماری ہو گئی ہے چلو یا پولی ہو گئی کچھ بھی ہو گئی ہے لیکن سٹل موٹیویشن اس دیر پھر بھی زندگی ہے پھر بھی اس کے لیے وہی نماز ہے پھر بھی اس کے لیے وہی عقیدہ ہے عقیدہ نے کبھی نہیں پوچھنا کہ تمہارے ساتھ کیا معذوری تھی عقیدہ نے کہنا ہے کہ میں ہوں بس یہ میں ہی ہوں میرے ساتھ چلو گے تو کامیاب ہوگے ورنہ کامیابی اس سے دور ہے اگر آپ زندگی کی آخرت جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگی کا لائف سٹائل اپنا ہے جن کی آخرت اچھی ہے اگر آپ نے فارمولا بنا لیا وہ کہ ملٹی میلینئر بلینئر والے میرے فارمولے ہیں تو ریزلٹ کے لیے تیار رہو پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ کہتے ہیں اوکے پیسہ کماؤ جیسا مرضی بناو پیسہ کمانا بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو سب کو شاید اچھا لگتا ہے نا جی کہ پیسہ آ رہا ہے پیسہ کٹھا ہو رہا ہے اچھا پیسہ کٹھا ہو جائے اب یہ ایک بیماری ہے پیسہ کٹھا ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے ختم نہ ہو جائے ہوئے 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 زندگی کے اندر یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے پھر کئی لوگ فس جاتے ہیں زندگی کے ریگریٹس کے اندر کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا کاش میں نے اس سے شادی کر لی ہوتی کسی اور سے شادی کرنے کے بیس سال بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کاش میں نے اس سے نہیں اس سے شادی کر لی اس سے شادی کر لی اللہ تعالیٰ کی بانڈ کے ساتھ تم کتنے ناراض ہو ہے نا تو اب تم ریگریٹ کرتے جاؤ گی تو زندگی تمہاری پھستی چلی جائے گی آپ دیکھیں وہ گائی ڈرائیو کرتے ہیں نا اتنی بڑی سکرین ہوتی ہے سامنے اور اتنی بڑی سکرین میں اتنی سی ایک پاکٹ ہوتی ہے جس کو کہتا ہے ریئر ویو میرر ہے نا جی چھوٹا سیک لگا ہوتا ہے اتنی بڑی سکرین میں اتنا سا شیشہ لگا ہوتا ہے جس میں آپ پیچھے دیکھتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے گاڑی بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ ڈرائیو کریں اپنی زندگی کے آگے تو کبھی کبھی پیچھے ایسے کر کے دیکھ لینے چاہیے پیچھے کو آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اس سے تیز رفت آ رہا ہے یہ کیا ہے ریئر ویو میں دیا ہے تو یہ ریئر ویو جتنا ہی رکھنا ہے آپ نے اپنے اس بیک کو تاکہ اس سے سبق لے کے آپ اپنی آگے کی زندگی ڈرائیو جو ہے نہ وہ بہتر کرتے چلے جائیں ریئر ویو ضروری ہے ایکسیڈنٹ ہونے کے ورنہ خطرہ ہے اگر آپ نے ریئر ویو سے کچھ نہیں سیکھا تو اس لیے وہ سائیڈ میرر یوز کریں ریئر ویو میرر یوز کریں اور وہ جو بیک سکرین آپ کے سامنے ہے اسے اپنے آپ فیوچر کو ڈیزائن کریں کہ وہ غلطی جو میں نے کی تھی اب نہ کروں میں تو زندگی کی غلطیوں کو اس طرح چھوٹا چھوٹا سے اگنور کر کے اسے سبق لے کے آگے ٹھیک کرتے چلے جائیں ہر وقت آپ کے پاس آنکھ بند ہونے سے پہلے موقع ہے توبہ کا اپنی غلطیوں کو مان کر اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کر کے اور اپنی زندگی کو ان لوگوں کی زندگی کے قریب لائیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے آپ کو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نا یہ ملیں گے لوگ سب سے پہلے آپ کو ماں باپ کی شکل میں ملیں گے رب کا مظہر ہوتے ہیں ماں باپ ربوبیت کا بڑا شعبہ ہے ان کے پاس وہ پڑھے پالنے والے ہیں تو ان کو خدمت کریں ان کی سب سے پہلی بات جو بزرگ ملتے ہیں ان کی خدمت کریں اور اپنا رستہ آگے دعائیں لیں ان سے اور آگے چلنا شروع ہو جائیں دعائیں کتنے بلاؤں کو ٹال دیتی ہیں زندگی کے اندر دعائیں کٹھے کرنا ہے تو سب سے بڑا کام ہے وہ ایک دن مجھے نہ ایک بابا ملا بابی نے کہا پتر اپنے ہسے دعا نہ کریا کر ایسے بندے لب جڑے تیرے ہسے دعا کریں سبحان اللہ تو یہ جو کٹھے کرنے ہیں نا لوگ وہ پتہ ہے کہ ایسے کٹھے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسا کر جاؤ کہ ان کے دل سے تمہارے لئے دعا نکلے میں ایک سر کہا کرتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہو نا یہ لنگر پکاتے ہو یہ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کسی بھوکے پیٹ سے ایسی کو دعا نکل جائے کہ یا اللہ اس کا بڑا تو بھلا کر دے اس نے میری بھوک پیاس کو مٹایا تو آپ کی زندگی کی کتنے گناہ جھڑ جائیں گے آپ کی زندگی کا رستہ ٹھیک ہو جا ایک کسی بھوکے کی دعا آپ کو لگ گئی تو اس لئے وہ ان کی زندگی کے اندر آپ کچھ کام کر سکتے ہیں گربت مٹا سکتے ہیں کسی کو نوکری لگوا سکتے ہیں کسی یتیم کی بیٹی کی شادی کروا سکتے ہیں کوئی اللہ کا کام جو آپ سمجھتے ہیں اللہ کی کام تو بکھرے پڑے میں ہے پورے معاشرے کے اندر پوری فضاء کے اندر اللہ کے کام بکھرے میں اگر آپ اللہ کے حوالے سے دنیا کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کیڑی کے اوپر بھی پاؤں رکھنے سے پہلے دیکھیں گے کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی تو نہیں آ رہی ہے آپ وہ جو کیڑے جس کو موٹی اڑی والا جو کیڑا کہتے ہیں اس کو آپ ماریں گے نہیں اس کو آپ رکھیں گے چل بھاگ جائے یہاں سے ورنہا ہمیں تو تنگ کرے گا ہمیں تو زندگی میں اللہ والے کے لیے ہر کام جو ہے نا پودے اللہ کا کام ہے جانور اللہ کا کام ہے انسان اللہ کا کام ہے وہ آپ جائیں نا جی کبھی آپ کو اللہ تعالی لے کے جائے مکہ شریف آپ جائیں تو وہاں پر نا ایک پہاڑوں کے اوپر ایک نہر بنی رہی ہے اور وہ کہتے ہیں وہ مصر سے آ رہی ہے وہ نہر اور وہ نہر بنوائی تھی زبیدہ خاتون نے اس نہر کا نام بھی زبیدہ نہر ہے پہاڑوں کے بیچ میں وہ بنی رہی ہے نہر اب شاید اس میں پانی نہیں اس طرح آ رہا لیکن ایک دور میں یہاں پہ پانی کی کمی تھی تو وہ یہ زبیدہ خاتون پتہ کون تھی یہ وہ بہلول دانہ کی بیوی تھی جس نے جنت میں محل خریدا تھا آپ کو واقعی یاد ہے بہلول دانہ ہوں حضرت بیلول تو بنا رہے ہیں ریت کے گھر بنا رہے ہیں تو انہی کہا کہ بابا جی یہ کیا گھر ہیں وہ نے کہا یہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں تو انہی کہا جی میں مجھے بھی ایک دے دیدے ہیں کتنے پیسوں کا ہو انہی کہا یہ دس دنار میں انہی کہا یہ دس دنار جنت میں گھر تو وہ بیگم جب گئی تو جا کے اپنے میاں کو جو باشر سلامت ہے ان کو بتایا کہ جی وہ ایسے میں گئی تھی تو انہوں نے کہا بھی درویش کی تم باتوں میں آگے دس دہا زائے کر کے آگے تم نے کیا کیا اس ہی رات کو خواب آیا اور خواب میں وہ جنت میں دیکھتا ہے کہ بہت خوبصورت بڑا سا محل ہے تو وہ محل کے اندر جانے لگے تو روک دیا انہوں نے کہا یہ محل کس کا ہے انہوں نے کہا یہ زبیدہ خاتون کا ہے تو انہوں نے کہا اچھا یہ محل وہ ہے جو وہ دس دینار کا قریدہ ہے انہوں نے کہا یہ وہ محل ہے صبح وہ دوبارہ سلے کہ بادشاہ سلامت اس کے پاس کہ جی مجھے محل چاہیے کتنے کہا انہوں نے کہا ایک لاکھ دینار کا انہوں نے کہا جی کل تو دس دینار کا اب نے دیا ہے انہوں نے کہا اس نے بغیر دے کے لیے دیکھ کے آ رہے ہیں اب اللہ صلی اللہ نے جس کو جنت میں محل دینا اس سے اس دنیا کے اندر بھی کوئی ویسا کام کروا دینا ہے اب یہ زبیدہ خاتون کے خدمت دیکھیں کہ حاجیوں کے لیے اس دور میں انہوں نے ایک نہر بنوائی جو مصر سے پانی لے کے آ رہی تھی اور یہاں مکہ شریف میں حاجیوں کے لیے وہ پانی کا انتظام تھا کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی بات تھی محل تو پکا ہو گیا حاجیوں کے خدمت ہو گئی اللہ تعالی نے یہیں بھرے ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دیا کہ ساری زندگی کے لیے ان کے لیے دعائیں اور لوگوں حاجیوں کی دعائیں تھنڈا پانی میٹھا پانی ان کو ملا پینے کے لیے انہوں نے دوائی دیا ان کے لیے تو جنت میں محل بن جائے گا آپ کا بھی بن جائے گا اپنی زندگی کے اندر آپ نہر نہیں بنا سکتے کیسے کوئی گلاس سے ٹھنڈا پانی جو پلا سکتے ہیں وہ پلا نہ شروع کر دیں تو یہ سارے نیکی کے کام ہیں اللہ کے حوالے سے اس لیے اپنی مقصدیت کو کبھی اللہ سے دور نہیں کرنا ہمیشہ نا اپنی مقصدیت کو جو لائف کی آپ کے مقصدیت ہے اللہ کے قریب قریب رکھنا ہے آپ نے جتنا آپ اللہ کے قریب رہتے جائیں گے اتنا آپ محفوظ رہتے جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ نعر نمرود کے اندر حکم ہوا کہ جائیں جی آپ نے نعر نمرود کے اندر جانا ہے تو اس کو کہتے ہیں جی وہ ایک پرندہ تھا چھوٹا سا حدود وہ اپنی چونج میں پانی لے کے آیا نعر نمرود کو بجھانے کے لیے اس نے اوپر سے پانی بینگا تو کسی نے کہا کہ تیرے اتنے سے پانی سے اتنی بڑی آگ کیسے بند ہو جائے گی اس نے کہا بند ہو یا نہ ہو مجھے سے فرق نہیں پڑتا فرق تو اس بات سے پڑتا ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کدھر ہوں میں اللہ کی طرف ہی ہے میں اللہ کے اگینسٹ ہوں تو یہ آپ نے نا زندگی میں یہ فارمولے ساتھ ساتھ دیکھتے جائے زندگی اللہ کے اگینسٹ تو نہیں چل رہی کہ زندگی آپ کے اللہ کے اگنس تو نہیں چل رہی کہیں پہ آپ پیسہ کمائیں آپ نوکریاں کریں آپ کاروبار کریں انٹرنیشنل کاروبار کریں اپنی چینیں بنائیں اپنے دفاتر بنائیں جو کر سکتے ہیں کریں لیکن اپنی لائف کو اللہ سے دور مت ہونے دیں جہاں پہ آپ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ پیسے کا شر بھی آنا شروع ہو جائے گا وہاں پہ شہرت کا شر بھی آنا شروع ہو جائے گا وہاں پہ انا پرستی بھی آنا شروع ہو جائے گی وہاں پہ تکبر بھی آنا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ حسد بھی آنا شروع ہو جائے گا اور آپ منفی ترین ہوتے چلے جائیں گے اس لئے بچائیں اپنے آپ کو اور بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے پرستے پہ رہیں سرکار اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دروش شریف بے بہا اس کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ دروش شریف ہے اور سرکار اللہ علیہ وسلم نے دروش شریف کی میں کل کسی میں فلم تھا تو انہوں نے کہا کہ دروش شریف کیا ہے مجھے تو آج جو سمجھ نہیں آئی دروش شریف کیا ہے تو میرا بڑا دل کی ہے کہ میں اٹھ کے فوری طور پر ان کو جا کے کہوں کہ سرکار نے کہا ہے کہ دروش شریف یاد کا نام ہے ان کو جس حوالے سے بھی تم یاد کرتے جاؤ گے وہ دروش شریف منتا جائے گا تم ان کو یاد کرتے جاؤ تمہارے کام سمرتے جائیں گے میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں تو وہ کام آپ کے زندگی کے ہو یا نہ ہو ادھر کے کام آپ کے پکے ہوتے جا رہے ہیں جو کام آپ نے ادھر جا کے کرنے ہیں تو یہ آپ کو بچائے گی گروہ آپ کو بچائے گا آپ کا مرشد آپ کو بچائے گا اور وہ آپ کو کہے گا کہ دھیان گھروز زندگی کے اندر کہیں کو نقصان نہ کر بیٹھنا کسی کی دل ازاری نہ کر بیٹھنا مسجد تادے مندر تادے تادے جو کچھ ٹیندہ پر کسی دا دل نہ ٹامی رب دلاں بھی چرے تو لوگوں کے دل دکھانے بند کر دو اور لوگوں دلوں کی تشفی کرنا شروع کر دو اللہ تمہارے زندگی آسان کرتا چلا جائے گا جو لوگ زندگیوں میں دوسروں کے لیے چراغ جلاتے جا رہے ہیں وہ لہرے میں نہیں رہ سکتے ہیں ان کے لیے آسانی ہیں ہی آسانی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بزرگ ہیں جن کے دیے جل رہے ہیں جی آج بھی چل رہے ہیں ان کے نام چل رہے ہیں مولانا رون کو میں نے سنیا کہ وہ سات سو سال ہو گئے ہیں اچھا وہ ہمارے تو ایسے واقف ہیں جیسے کلم ہری بات ہوئی ان کے ساتھ ہے اس طرح سے وہ ہے ہماری زندگی علامہ اقبال کو گئے وہ سنیا کافی سارے سال ہو گئے ہیں لیکن وہ علامہ اقبال آج بھی ایسے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اور لکھ لے نا کلم سے اس لوہ کے اوپر جو تمہارا دل کرے تو اتنی طاقت تمہارے پاس ہو جاتی ہے کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے وفا کیا ہے کہ ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں بھی رکھنا اور لوگوں تک بھی پھیلانا آپ کے ارزگرد پھر وہی لوگ کٹھے ہوتے چلے جائیں گے کہ سرکارِ ظالم کی یہ زندگی تھی یہ ان کا منچور تھا یہ ان کی تعلیم تھی اس سے زیادہ دور مت جانا اس کے قریب قریب رہنا آج میں جمع تھا تو اسی سے ریلیٹڈ بات ہوئی کہ وہ صاحب نے بولا کہ ہمیں مسلمانوں کو جتنی بھی سزا مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی سزا مل رہی ہے اللہ بڑی زور کی لگی مجھے بات حقیقت یہی ہے جی کہ وہی جو شیر آپ نے پڑھا بھی لام اقبال رحمت اللہ علیہ کا کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں تو یہ وفا اگر ہم کر جائیں تو ساری چیزیں ہمارے لئے آسان ہو جائیں سبحانہ اللہ جی کیا ہی بات ہے جی اس ہی کے بیچ میں سارا راض ہم ہمارے لئے تو چھپا ہوئے دی ساری بات ہی اس کے بیچ میں ہماری چھپی ہوئے ہیں کہ ان کے طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر لاغو کرنا اور لاغو کرنے کے بعد لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا اتنا سا ہے آپ کے لئے اسلام اس میں کون سی مشکل بات ہے جب وہ کفار آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ جناب کیا کریں آپ نے کہا جیسے ہم زندگی گزارے ویسے گزارو جھنگے ہمارے ساتھ چلو باقی زندگی میں جیسے ہم کرتے جارہے ہیں تم بھی وہی کرتے جاؤ سو سمپل کوئی لمبہ چھوڑا اسلام کا فلسفہ ہی کوئی نہیں تھا کوئی لمبہ کہانی کوئی نہیں تھی تو سادہ سی بات ہے جو انہوں نے زندگی کے اندر کیا اس طرز عمل کو آپ زندگی میں فالو کریں فالو کرنے کی کوشش کریں اور جتنا محبت کے ساتھ آپ فالو کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اس ذات کے قریب ہوتے چلے یہ ہے ٹوٹل کامی ہے ہماری صرف مدینہ شریف جا کے بیٹھ جانے میں بات نہیں ہے مانا بڑی بات ہے لیکن صرف ہی مکمل بات نہیں ہے اس طرز عمل کو زندگی میں نافذ کرنا بھی بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے سرکاہ ویسا اب کہتے تھے کہ تم وہاں جاؤ مدینہ شریف ہیں اور خیال تمہارا یہاں ہو اس سے بہتر ہے کہ تم یہاں رہو اور تمہارا خیال وہاں تو بس یہ زندگی اپنے خیال کا تم نے خیال رکھنا ہے کہ خیال کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا ادھر ادھر ہونے لگے تو کسی کو پکڑ لو فوری طور پر کہ میرا خیال ادھر ادھر ہے دھیان کر میرا میں مجھے کوئی اصل بات بتا تم میرا گروہ ہے مجھے سمجھا کوئی بات یہ کیوں میں ادھر ادھر جا رہا ہوں وہ تمہارا تسکیہ کرے گا تمہیں بات سمجھائے گا اور یہ تمہارے اندر کڑکی پھسیوی ہے تم نے یہ جو ہے نا یہ وہ بچا کے رکھا بھائے پیسہ اور اس کو اللہ کے راہ میں نکالو تمہارے منزلے آسان ہونا شروع ہو جائیں گی تو زندگی میں صرف پیسے ہی نہیں کمانا آپ نے زندگی میں شورت نہیں کمانی زندگی میں نیک نامی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے میں بچوں کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے والد کیلئے نیک نامیاں کٹھیاں کریں یہ تو ایک اچھا کام کر سکتے ہیں نا کہ ان کے نام کو آپ روشن کریں چلیں بہت زیادہ روشن نہیں کر سکتے تو کوئی بدنامی تو نہ دیں کم از کم اپنے والدین کو اتنا سا تو کام کر لیں کہ ان کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنیں اگر ہو سکتا ہے تو ان کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں کہ یہ ان کی اولاد ہے یہ نیک بچہ ہے اس کے والدین بھی بڑے اچھے لوگ ہوں گے یہ چھوٹی سی ایک فیور تو آپ اپنے والدین کے لیے کر لیں اور اس کے بیچ میں مکمل اخلاقیات موجود ہے جس کو کہنا ہے جنہیں مکمل اخلاقیات اس بات کے اندر موجود ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے نیک نامیاں کٹھی کریں کوئی بہت زیادہ بچوں کو سبق نہ پڑھائیں ان سے کہے صرف یہ کام کر لو بس آپ اپنے والدین کے لیے ان کی اخلاقیات ٹھیک ہو جائیں گے اخلاقیات لوگ کیا کہیں گے کہ حسن سلوک کریں لوگوں کے ساتھ ان کا مال پہ نظر نہ رکھیں ان کے ساتھ دھوکہ نہ کریں ان کے ساتھ چلاکیاں نہ کریں ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں ڈیسیو نہ کریں تو آپ زندگی میں نیک نامیاں کٹھی کرنی شروع کر دیں گے کہیں یہ سادہ سا ہے یہ واقعی لگتا ہے کہ ان کا بیٹا ہے بھئی چلو اتنی سی بات ہی کر لیں زندگی کے اندر تو یہی بڑی آپ کے لیے کامیابی کی بات ہے اس دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس پر وہ خاتون نے بڑی پیاری بات بھولی کہ جب بھی مجھے کوئی اچھا انسان نظر آتا ہے نا تو فوراں میرے دماغ میں یہی آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے اتنے اچھے والدین تھے جس نے اس کی یہ پرورش کی سبحان اللہ سیدھا کہتے ہیں میں والدہ ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی وہ جاتا ہے اس ڈی این اے کی طرف دھیان جاتا ہے لوگوں کا وہ کہتے ہیں پرورش پتہ نہیں اس کی ٹھیک نہیں کی یہ اکثر نہ مائے کے جو ہوتے ہیں نا ایسے جو میاں بنتے ہیں جو فیرون ٹائپ میاں بن جاتے ہیں اور بیویوں کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں باپ نے اس کی پرورش ٹھیک نہیں کی اس نے عورت کی عزت نہیں سکھائی اس کو تب ہی یہ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو یہ بدنامیاں نا آپ اب والدین کے لئے کٹھی کریں ان کے لئے نیک نامیاں آپ کٹھی کریں اس کے بیچ میں بڑا قیدہ چھپا ہوا ہے سچی مجی کا قیدہ چھپا ہوا ہے اس کے بیچ میں اور ہمارا تو الٹی میٹ فارمولہ یہی ہے جو سرکاہ ویسا ہم نے بتایا تھا کہ عبادت اللہ کی محبت سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدمت انسان کی تو یہ ایک مکمل نسخہ کی میرہ ہے یہ بڑا مزیدار فارمولہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے منفیت بخش بن جائیں ان کو نقصان نہ پہنچائے بڑی بات ہے اور سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم دروشیف بھیجتے جائیں اور اللہ کے رستے پر خود ہی چلتے جائیں گے وہ ایک آپ کا فکرہ ہے کہ آپ جب یہاں دروشیف پڑھتے ہیں یہاں سے کلمہ پڑھتے ہیں تو یہاں سے آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ تو آسمان سے آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جائیں تو وہ آپ کو اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں اللہ کی طرف جائیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ دکھاتے ہیں ایک ہی رستہ ہے تو اسی رستے کے اوپر چلنا ہماری زندگی کی بھی کامیابی ہے ہماری آخرت کی کامیابی ہے جہاں مرضی رہیں دنیا میں بیسک ایتکس جو آپ کے عقیدے نے آپ کو دیئے نا اس سے منحرف نہ ہو اس سے دور نہ جائیں بس اتنا سے کام کرنے باقی کھلی چھوٹ ہے کریں جو کرنے کمائیں ڈھیر سارے ڈالر کمائیں ہمیں کے اعتراض ہیں ہمیں بھی نہیں ہم بھی مناکون کر رہے ہیں ہم بھی ہم بھی لوگوں کو خدمت کریں گے اس کا جائز صحیح استعمال سرکار کا فکرہ یاد آگیا کہ اپنے ریل کو اپنے آئیڈیل کے قریب کر دیں واہ واہ سبحان اللہ وہ کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتا ہے جب آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس کے قریب قریب ہونا شروع ہو جائیں تو بس یہ بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جس کو بھی آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر اس کے انجام سے بھی باخبر رہیں اس کو اتنا بھی آئیڈیلائز نہ کریں کہ آپ کہیں اپنے عقیدے سے بھی دور ہو جائیں اپنا آج کا جو ہمارا بندہ نے کی عقیدہ اپنا پختہ رکھیں اور وہ عقیدہ رکھیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوئے کہ کلمہ پڑھنے والے سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کی عزت افضائیہ کریں آپ اس میں حسن سلوک کریں بلکہ غیر مذہب والوں سے بھی کریں آپ تو آپ کا طرح امتیاز ہی ہے یہ اسلام کا کہ لوگوں سے حسن سلوک سے بات کریں کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کا عقیدہ نہ پوچھ لینا تو بس یہ زندگی میں بڑا فرمولہ ہے کہ انسانیت کی خدمت جو ہے نا یہ آپ کو ہمیشہ بچائے گی تو بچوں کے لئے بس یہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں وہ اس کو زندگی میں اگر فالو کرنا شروع کر دیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ زندگی کے ایسے شعبے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ خود سے انہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے خود سے سپینڈنگ کرنی ہے انہوں نے اب مرضی ان کی ہے کہ نصیحت کے راستے سے گزرتے ہیں یا تجربے کے راستے سے گزرتے ہیں آپ کہہ دے تھے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ جو لوگوں کی باتیں سن کر بزرگوں کی باتیں سن کر اپنا درز عمل ٹھیک کر لیتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوڑے گٹے تڑوا کے سیکھتے ہیں اور کچھ ایسے بن نصیب ہیں جو گوڑے گٹے تڑوا کے بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بچائے یہ اب میں کہتا ہوں کہ گوڑے گٹے تڑوانے سے پہلے بھی سیکھ لیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے ورنہ وقت تو پھر سکھائی دیتا ہے یہ ممکن نہیں ہے جو کی تیسو اگے آنی دودھ دودھ پانی دھ پانی کہ آج جو کرو گے وہ بہر بھر کہے جو بھو گے وہ ہی کٹو گے جو ہم کہتے آ رہے ہیں تو وہ بھونے والا جو ہے نا زندگی کا یہ ہر لمحہ ہے آپ کا آپ بھو رہے ہیں اور کٹنے کا ٹائم کا بات ہے انڈ کا ٹائم کہ جب فصل پکی ہوتی ہے آج کنکا پکیاں پیار دیاں سرچک کے واجہ مار دیاں تو جب وہ کنک کے بھیج اپنے بھوئے ہوں گے گندم کی بھیج تو گندم نکلے گی لہراتی بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ہاں آج فصل میری تیار ہوگی ہے کچھ تو ہے میرے نامہ اعمال میں اس کا فضل ہی ہے اس کا فضل ہی پیش کر دے اس رستے میں تو بڑی بات ہے جی اس کے ساتھ ہی ساری کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں رکھے اور دعا کرتے جائیں اس کے فضل کے متلاشی رہیں میں کہتا ہوں جو اللہ کے فضل کا متلاشی ہے اس پہ اللہ کا فضل ہو کے رہے بلکہ میں کہتا ہوں اس پہ فضل ہوا ہے تو وہ اللہ کے فضل کو ڈھوڑنا شروع ہوا ہے آپ کہتے تھے یہ اتنا خوبصورت سفر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے اختتام پہ آپ کو منزل ملتی ہے آپ کو قوز ملتا ہے دوسرے کار فرماتے ہیں کہ یہ ایسا سفر ہے اس میں انام پہلے ملتا ہے پھر سفر ملتا ہے اور یہ انام ہی ہے کہ آپ کو یہ اولا سفر ملتے اللہ کے فضل کی تلاش ہی اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے سبحان اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ خیر امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بڑا کچھ سیکھیں گے آپ نوجوانانِ ملت اس کو اپلائے کریں تاکہ زندگی میں آسانی آئے زندگی بھی آسان رہے اور جب زندگی سے نکلیں تو وہ بھی آسان رہے دعاوں میں عاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا السلام علیکم